دوستو ویسے تو لونگ لتا نا یو پی بیہار کی فیمس میٹھائی ہے اور اسے نا جاتر کھوے سے ہی بنایا جاتا ہے کھویا مطلب ماوہ لیکن آج جو ہم لونگ لتا بنا کر کے تیار کریں گے نا یہ ہم کھوہ سے مطلب ماوہ سے بنا کر کے نہیں تیار کریں گے اسی ہم صرف ڈرائی فروٹ سے بنا کر کے تیار کریں گے اور یہ میٹھائی آپ کی کافی دن تک خراب نہیں ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم دودھ کا بلکل بھی یوج نہیں کر رہے ہیں دودھ سے بنی ہوئی چیز کا بلکل بھی یوج نہیں کر رہے ہیں صرف سوکھے میوہ سے ہی ہم پڑھیاسی ٹیشٹی لونگ لتا مٹھائی بنا کر کے تیار کریں گے تو چلیے بناتے ہیں اس وار ہوری پر ڈرائی فروٹس لونگ لتا تو سبھی دوستو کو ہیپی ہولی سبھی کو ہولی کی بہت بہت سب کام نائے تو دوستو بھئی لونگ لتا مٹھائی بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے لیے ہیں بادام کاجو اور ناریل یہاں پر دیکھیں کہ ہم اپس سوکھا ناریل تھا تو اسے ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ناریل کا برادہ بھی یوج کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے لیے ہیں مکھانی مکھانی کی کوانٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی جارہ ہے اور پندرہ الائچی ہم نے لیے ہیں چاہیں تو اب باہر والا الائچی پاوڈر یوج کر سکتے ہیں لیکن ہم یہی سرجسٹ کریں گے کہ آپ گھر پر ہی الائچی پاوڈر کو کرس کر کے ایٹ کریں مٹھائی میں کوئی بھی مٹھائی ہو بہت بڑیہ ٹیسٹ آتا ہے بہت بڑیہ سمیل آتی ہے پیاری پیاری سی سگند آتی ہے تو آپ باہر والا الائچی پاوڈر سے اچھا ہے کہ آپ گھر پر ہی کرس کر کے ایٹ کریں تو یہ بلونگ لٹا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر میدہ لگا کے رکھ دیں گے میدہ ہم یہاں پر دو کپ بھر کے یوج کر رہے ہیں اور اس میں ہم ایٹ کریں گے آدھا کپ سے تھوڑا سا کم آئل مطلب one fourth کپ ہم یہاں پر آئل ایٹ کر رہے ہیں یہ ہم آئل جو یوج کر رہے ہیں یہ سن فلاور آئل ہے یہاں پر آپ چاہے تو دیسی گی کا بھی یوج کر سکتے ہیں اور ونہ Produk کی کا بھی یوج کر سکتے ہیں اور آئل کو پہلے تو میدے کے ساتھ اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں تران پانی نہیں اٹھ کریں گے پہلے آئل کو میدے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں اٹھ کریں گے بہت زیادہ ہمیں دو سکت نہیں لگانا ہے بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں لگانا ہے بس اس طرح سے آپ دو لگائیں کہ پانی بہت زیادہ نہ ہو تو دیرے دیرے پانی ڈال کر اگر ہم اچھے سے دیکھیں میدے کے ساتھ مکس کر رہے ہیں نا بس اسی طرح سے آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور میدہ جب اچھے سے اس طرح سے گوتھ لیں گے نا اس کے بعد اسے ہم ڈھک کر کے پندہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ میدہ کو پندہ ویس نٹ تک اگر آپ نہیں رکھیں گے ترنت اگر آپ اسے بیلیں گے تو ہلکا سا فٹنے لگتی ہے میدہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ میدہ گوتھیں گے اور ترنت اسے اگر آپ بیلتے ہیں اس کی لوئی بناتے ہیں تو فٹی فٹی سی بنتی ہے اس لیے میدہ کو اکھ چپ بھی آپ گوتھیں تو پندہ ویس نٹ کے لیے ڈھک کر کے ہمیں ساتھ چھوٹ دیں اور اب ہم کیا کریں گے ہمیں ڈرائی فروٹس ڈرائی روشٹ کرنے ہیں پینو آئل بینا گھی کے تو سب ہی میوا دیکھیں ہم نے ایک ساتھ پین میٹ کر دی ہیں اور ہلکی دھیمی آج پہ میڈیم فلم پہ انہیں ہم ڈرائی روشٹ کر لیں گے اور دیکھیں برابر کلچی سے چلاتے ہوئے ہم ڈرائی فروٹس کو بھونیں گے اور بس ہلکا سا کلر جب ان کا چینج ہو جائے اتنا ہی ہمیں بھوننا ہے بہت زیادہ ڈار کلر آنے تک بلکل نہیں بھوننا ہے اور یہ دیکھیں بھائی ڈرائی فروٹس کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر ہو گیا ہے نا مکھانے کا بھی تو بھنس ہی ہمیں گیس یہ رکھ کر دیا ہے اور ڈرائی فروٹس خیش постро جائیں گے ڈرائی فروٹس خیش کو جائیں ڈرائی پروٹس چھنڈ نہیں دیکھیں ڈرائی فروٹس قبلیک 뭐야 مشکریہ ڈرائی فروٹس ابھی ہلکے پہ انہیں rainfall نہ رک Parker ااغ ہیں کہ وہ روزارت سے ساکتے ہیں اور ہم کیوں ہلکے پر بھنس مستقل کریں ڈرائی فروٹس یہ ہم ابھی آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتے ہیں تو چلیے پہلے تو انہیں ہم گرینٹ کر لیتے ہیں اور ان کا ہم ایک دم فائن پاورڈر بنا کر تیار کرنا ہے انہیں ہم دردرہ نہیں پیس رہے ہیں ایک دم پاورڈر بنائیں گے ان کا اور یہ دیکھیں بھائی ہم نے میوہ کو پیس لیا ہے یہ دیکھیں تو میوہ ہم نے اچھے سے گرینٹ کر لی ہے اور میوہ بھی ہماری ہلکی سی گنگنی ہے گنگنی مطلب نہ بہت تھنڈی ہے نا بہت کرم ہے ہلکا سا گرم ہے تو میوہ ہماری جب گنگنی ہو تب ہی اس میں اٹھ کر دیجئے چینی کا پاورڈر یہ ہم نے مکسی میں پیس لیتی چینی تو آلہ کب چینی ہم یہاں پہ اٹھ کر رہے ہیں اور جو الائچی ہم نے کرس کر لی تھی چھیل کے اس کو ہم نے آدھی الائچی تو اس میں اٹھ کر دی آدھی ہم یوچ کریں گے چاسنی بنانے میں اور دیکھیں اب ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں دیسی گی تو دو چمچ ہم یہاں پہ دیسی گی اٹھ کر دیں گے اور ہم نے آپ سے کیوں کہا تھا کہ میوہ ہلکی سی گنگنی ہو تب ہی آپ اسے گرائنڈ کر لیں کیونکہ جب میوہ گنگنی ہوگی اور آپ اس میں پیسی ہوئی چینی اٹھ کریں گے تو اس میں تھوڑا سا سوٹنس آ جائے گا کیونکہ میوہ تو بہت ڈرائی ہوگی پیسنے پر لیکن جب آپ گنگنی میوہ میں چینی اٹھ کریں گے اور دیسی گی اٹھ کریں گے تو ہلکا سا سوٹنس آ جائے گا میوہ میں اور اسٹفنگ کرنے میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اسی لئے ہم نے کہا تھا میوہ ہلکی سی گنگنی ہو اور اب ہم یہاں پہ چاسنی بنا کر کے تیار کر رہے ہیں تو ایک کب بھڑکی ہم نے لے لیا ہے چینی آدھا کب پانی اور چاسنی دیکھئے ہم بلکل دھیمی آج پر رکھ دے رہے ہیں پین میں اس طرح سے مکس کر کے پانی چینی کو یہ اپنے دھیمی آج پر پکے گی اور جب تک کی چاسنی بن کر کے تیار ہوگی تب تک ہم کیا کریں گے جو ہم نے میدہ لگا کے رکھ دی تھی تو دس پندہ منٹ تو ہوئی گیا ہے اسے ہم پھر سے اچھے سے ایک بار اس طرح سے گوت لیں گے میدہ دیکھیں ہماری کتنی پڑیا چکنی چکنی بن کر کے تیار ہوئی ہے اور ہمارے جو یہ لانگ لتا میٹھائی بن کر کے تیار ہوگی نا تھوڑی سی خستہ ٹائپ کی بن کر کے تیار ہوگی اور جیسے کسی کے دات بھی کمجور ہے نا میں اس کے پیس کٹ کرنے اور دیکھیں میدہ آپ اپنے کورڈنگ ہی یوچ کریے گا یہاں پہ ہم نے صرف دو کپ میدہ یوچ کی ہے آپ کو زیادہ اگر بنانے ہیں تو آپ چار کپ میدہ لیں اور اسی کے کورڈنگ آپ اس میں موین ایٹ کریں کیونکہ موین میدے کے کورڈنگ ہی ایٹ کریں گے تب بھی آپ کی مٹھائی زیادہ اچھی بنے گی ورنہ اگر موین آپ کا میٹ کریں گے تو مٹھائی بہت ٹائٹ بن جائے گی یا بہت زیادہ اگر موین ایٹ کریں گے تو بہت زیادہ خستہ ہو جائیں گے تلنے پر وہ پھوٹ بھی سکتے ہیں تو اس لئے موین کی کوانٹیٹی تھوڑا سا دھیان رکھیں اور دیکھیں ہم نے سب ہی پیس کٹ کر لیا ہے نا اور دیکھیں بہت بڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہم نے لوئی نہیں بنائی ہیں اس طرح سے ہلکے میڈیوم سائج میں بنا کر کے انہیں ہم ہاتھ سے رول کر لیں گے اور دیکھیں جب تک کہ ہم نے لوئی بنا کر کے تیار کیے نا تب تک ہماری چاسنی بھی پکائی ہے اور چاسنی کو نا ہمیں سہت کی طرح بنانا ہے ہلکا سا چپ چپ ہونے لگے نا بس تب آپ گیس خوف کر دیں اور اس میں جو ہم نے کرس کی ہوئی الائچی رکھی تھی اسے ہم اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور الائچی کو چاسنی کے ساتھ ملانے کے بعد ہم اسے ڈھک کر کے رکھ دیں گے جسے کی یہ پوری طرح سے تھنڈی نہ ہو کیونکہ جب تک ہم لونگ لٹا بنا کر کے تیار کریں گے انہیں فرائی کریں گے تب تک چاسنی تھنڈی ہو سکتی ہے اور اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے لوئی بنا کر کے رکھی ہیں اس کے پوری بیل لیں گے بہت زیادہ پتلی بہت زیادہ موٹی نہیں بیلنی ہے بس اس طرح سے آپ کو پوری بیل لینی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس پر بیچ میں رکھ دیں گے اپنی میوہ شٹفنگ تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹا چمچ بھر کے لونگ لٹا بناتے تو وہ ماوہ جہاں پہ رکھتے وہیں پہ رکھی رہتی دیکھیں یہ ڈرائی فروٹس کا بنا رہے ہیں تو تھوڑا سائدہ در ہو سکتا ہے تو ہاتھ سے بیچ میں کر دیں اور کنارے پر دیکھیں پانی لگایا اور پانی ہم اس لیے لگا رہے ہیں جس سے جو ہم لونگ لٹا فرائی کریں تو یہ کھولینا پانی لگانے کے بعد اس طرح سے ایک طرف سے اٹھائیں گے پوری کو اور اس طرح سے پلٹ دیں گے اوپر ہلکے ہاتھوں سے لگا دیں گے پانی اور پھر سے دوسرا سائیڈ اٹھا کر کے اس طرح سے چپکا دیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اور یہ کناریوں کو اچھے سے دوا دیں گے جس سے ہماری شٹفنگ فرائی کرتے سے ہمیں باہر نہ نکلے یہ دیکھیں اور کناریوں کو ہم بہت اچھے سے دیکھیں دوا رہے ہیں اس طرح سے انگلی سے اور بیچ والا جو اسہ جہاں پہ ہم نے شٹفنگ کی ہوئی ہے اسے بس ہلکے ہلکے انگلی سے ہم چپکا آ رہے ہیں اسے زیادہ دوانہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ہم نے میواب بھری ہوئی ہے اس لئے اور کناری اٹھا کر کے پھر سے ہم نے پانی لگا دیا ہے اور دوسری کناری کو اچھے سے دیکھیں ہم نے چپکا دیا ہے تو فٹا فٹ لونگ لتا بن کر کے تیار ہو جاتا ہے یہ لیجے اور اب ہم بیچ میں لگا دیں گے لونگ تو اب کمپلیٹلی ہماری لونگ لتا مٹھائی بن کر کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی بہت بڑیا لگتی ہے لونگ لتا مٹھائی تو اسی طرح سے اور بھی ہم نے لونگ لتا بنا کر کے دیکھیں تیار کر لی ہیں اور بہت چلدی بن کر کے تیار ہو جاتی ہیں لونگ لتا مٹھائی اسے بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں تو چلیے ابھی ہمیں انہیں فرائی کر لینا ہے اور فرائی کرنے کے لیے دیکھیں ہم نے اوائل نا گرم ہونے کے لئے دھیمی آج پر رکھ دیا تھا اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے کیونکہ جو ہم نے لانگ لتا میں شٹفنگ کرنا سٹارٹ کیا تھا نا تب ہی ہم نے اوائل کو دھیمی آج پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور چلیے پھٹا پھٹی نے ہم بھائی فرائی کر لیں گے اور اکتم دھیمی آج پر فرائی کرنا ہے اس بات کا دیان رکھیں ہائی یا میڈیوم فریم پر فرائی نہ کریں اندر تک اچھے سے پکیں گے نہیں تو انہیں اگر اچھے سے آپ کو فرائی کرنا ہے اچھے سے پکانا ہے تو اکتم دھیمی آج پر فرائی کریں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کوئی بات نہیں لیکن مٹھائی تو اچھی بن کر کے تیار ہوگی نا کچھی مٹھائی کھانے کا مجھا تو ہے نہیں کچھی مٹھائی تو پیٹ میں درد کر دے گی تو کوسس کریں اکتم دھیمی آج پر تھوڑا سا ٹائم دے کر کے ہی مٹھائی کو بنا کر کے تیار کریں تو دیکھیں ہم ایک دم دھیمی آشفی بنا کر کے تیار کر رہے ہیں اور تونوں سائٹ سے دیکھیں جب پڑھیا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا نا بس اتنا ہی آپ کو فرائی کرنا ہے کتنی پڑھیا لگ رہی ہے فرائی ہونے پر نا ابھی یہ اور بھی اچھی لگے گی جب یہ چاسنی میں جائے گی بہت ہماری خستا مٹھائی بن کر کے تیار ہوئی ہے بہت ساپٹ ہے نات کمجور ہو تو بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے دیکھیں چاسنی ہماری ہلکی سی گنگنی ہی ہے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے لانگ لٹا سب ہی لانگ لٹا فٹا فٹ جتنے ہم نے ابھی فرائی کیے ہوئے اپنے ایٹ کر دیں گے اور جو لانگ لٹا بھی بنانے کو رہے گئے وہ بھی ہم بنا کر کے تیار کر لیں گے تو انہیں ہم ڈپ کر دیں گے اور اوپر سے بھی ہلکا ہلکا سا چاسنی اس طرح سے ڈال دیں گے چاسنی آپ چاہے تو تھوڑی سی بڑھا کر کے بھی بنا سکتے ہیں دو کپ چینی اور ایک کپ پانی ایٹ کر کے آپ تھوڑی سی زیادہ بنا سکتے ہیں چاسنی لیکن ہم نے یہاں پہ ایک کپ چینی اور آدھا کپ پانی سے چاسنی بنا کر کے تیار کیے کیونکہ لانگ لٹا مٹھائی کے ایک آرڈنگ یہ ہم نے چاسنی بنائی ہے بہت زیادہ چاسنی بنانے کا کوئی مطلب تھا نہیں اور لانگ لٹا چاسنی میں ڈالنے کے بعد 10 نٹ کے لئے ڈھک کر کے رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں جو میدہ بچی ہوئی تھی اس کے بھی ہم نے لانگ لٹا بنا کر کے تیار کر لی ہے اور یہ ہماری کچھ میوہ بچ گئی ہے تو میوہ تو بھئی خراب ہونی نہیں ہے کیونکہ صرف ڈرائی فروٹس ہے یہ میں مواہ تو ہے نہیں دودھ کا تو یوج ہوا نہیں تو یہ تو مہنوں تک خراب ہونے والی چیز ہے نہیں تو اس کو اٹھا کر کے ہم رکھ دیں گے پھر سے جو ہمیں لانگ لٹا بنانی ہوگی تو اسی مواہ کا ہم پھر سے یوج کریں گے فٹا فٹ ہماری لانگ لٹا مٹھائی بن کر کے تیار ہو جائے گی اور 10 نٹ ہو گئے ہیں دیکھیں لانگ لٹا چاسنی میں اچھے سے بھیگ گئی ہے تو اسے ہم فٹا فٹ نکال لیں گے الگ پلیٹ میں تو ہے نا ہماری کتنی بڑی آسی مٹھائی اس کے لئے ہمیں مواہ بھی نہیں لانا پڑا نہیں مواہ بنانا پڑا صرف ڈرائی فروٹس چو بھی آپ کے پاس گھر میں رکھے ہوں آپ انہی سے لانگ لٹا بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں اور کھویا کے لانگ لٹا تو آپ نے کئی بار ٹرائی کیوں گے کئی بار ٹیسٹ کیوں گے تو ایک بار اس طرح سے صرف ڈرائی فروٹس سے لانگ لٹا بنا کر کے تیار کیجئے سب ہی کو کھلائیے دیکھیں کتنے اچھے لگتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں صرف ڈرائی فروٹس کے لانگ لٹا اور سب سے اچھی بات ان کی پتہ ہے کیا ہے کہ جلدی سے خراب نہیں ہوں گے اور مابا والے لانگ لٹا آپ سے پانچ سے سات دن ہی رکھ کر کے کھا سکتے ہیں لیکن یہ ڈرائی فروٹس والے لانگ لٹا آپ پندہ دن تک تو آرام سے کھا سکتے ہیں اور جب بھی انہیں سرب کرنا ہونا تو پہلے تو آپ چاسنی کو گرم کر لیجے اس میں لانگ لٹا کو نہ ایک منٹ کیلی ڈھکر کے رکھ دیجے اور پھر گرما گرم سرب کیجئے اور دوستو گرما گرم لانگ لٹا مٹھائی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے